کوٹ پرسر کی سکل صورت بدلی بدلی نظر آ رہی ہے موکل سے لے کر وکیل تک صفائی کو لے کر سجد پرسر کے اندر پان بیڑی گھٹ کا پورتہ وین دیکھئے ریوہ درسن کی خاص ریپورٹ دیش کا سائد پہلا کوٹ پرسر ہوگا جو ایک دم سے ہر معاملے میں ویوستیت ہوتا نظر آ رہا ہے پہلے جہاں ہر اور ٹو ویلر فور ویلر کا جماورہ نظر آتا تھا وہیں اب سلیکے سے کرینے سے کھڑی گاڑیاں کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں وہیں اپنی پان بیڑی گھٹ کے کھا کر تھوکنے کی عادت سے سائد توبہ کر لی ہے وکیلوں موکلوں نے تب ہی پرسر میں ان سب چیزوں کا آبھاؤسہ ہو گیا ہے سڑک پر پڑی پیلی لائن کی پٹی یا بتا رہی ہے کہ یہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنی نہیں چاہیے یہ سب چمتکار کیسے ہو گیا ریوہ درسن کی ٹیم نے کوڑ پرسر کا دورہ کیا پتا چلا ان سب کے پیچھے وہیں پر پدست نیادی سودیر سنگھ راٹھور کا ہاتھ ہے آئیے بات کرتے ہیں نیادی سودیر سنگھ راٹھور سے اور جانتے ہیں یا انہوں نے کیسے کیا آج ہم آپ کی ملاقات ریوہ درسن کے کارپنم ایک ایسی سکشیت سے کرائیں گے جن کو ہم لوگ تہنی کر پانے کیوں کو کہا کہا جائے ایک بہتر کھلاری کہا جائے ایک بہتر پرساسک کہا جائے ایک بہتر سماسیوک کہا جائے ہم اس بارے میں جیدہ خود تہنے کرتے ہیں سیدھے انہی سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں ریوہ نیالے میں پدست سودیر سنگھ راٹھور جیسے اور جانتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے سمبھوڑیت کریں نمستے میں ریوہ جلے میں پترک جلہ جج کے پت پر پدست ہوں اور ابھی اپریل ماہ میں ریوہ میں آیا ہوں اس کے پور میں ریوہ میں دوہجار گیارہ سے سولہ تک سیویل جج کلاس پر ناڈیشٹی گریشٹ آر کے روپ میں تھا میں جب ریوہ جلے میں آیا تو یہاں کے بدوان عدبکتہ گھن اس میں سینئر عدبکتہ سری گھنسیام سنگھ ساہب سری سیبیندپادیا ساہب سری اکھن پرتاب سنگھ سری بیرین سنگھ آن میں کئی سینئر وکیل راجکوان سکلا جی راتنوالا جی مانی ڈی جے ساہب کے بسران پر چھن گئے انہوں نے مانی ڈی جے ساہب سری آر کے برمہ ساہب سے رکشٹ کیا کہ سر کوٹ کی بیوستہ بہت بھگڑی ہوئی ہے اس کے لئے کچھ کیا جائے تو مانی ڈی جے ساہب نے انہوں نے بیریندپادیا ساہب سے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے میرا نام سجھائے کی سدھیر سنگھ ساہب جو بھی سیدھی سے اس تھانانتریت ہو کر یہاں آئے ہیں تو ان سے اندود کیا جائے تو مانی ڈی جے ساہب نے میرے سے رائے لیا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے بولا کی آپ کے موقع اندود پر آج ہی سروں کرتا تو میں ساہب کو نیالے پرسر میں دورے پر نکلا اور سبھی بیدوان جو بھی مجھے ملے میں نے ان سے اندود کیا کہ اپن کل سے کیا کرتے ہیں پارکنگ بیوستہ میں سرواد کرتے ہیں تو سبھی وکیلوں نے سہیوک دینے کا آسواسن دیا پھر میں نے اس کے لئے پرکریہ اپنائی کہ جو نیالے پرسر میں ہمارے نیالے کے کرمچاری ہیں ان کے لئے ایک پارکنگ بیوستہ مندر کے سامنے بنوائی گئی اس میں مہلاوں کے لئے الگ اسٹونوگرافر کے لئے الگ اسی میں الگ الگ لوگوں کو سٹ کر دیا پھر اس کے بعد بیدوان اجوکتہ گڑوں کے لئے نو پارکنگ بنوائی اندر اور اس میں کام سروع کیا جون مہنے سے سروع کیا گیا اور باقی جو پچکار لوگ ہیں ان کے لئے نیالے کے باہر نیالے کے پیچھے اور نیالے کے سائیڈ میں اس کی بیوستہ کرنے کا ہم لوگوں نے روپ اکھا تیار کری سب سے پہلے ہم لوگوں نے نیالے پرسر کے اندر لائننگ تے کی اور پارکنگ کے لئے اسپیسل جس صاحب کے پیچھے اور نئی ویلڈنگ جو بن رہی اس کے پیچھے اور بکیلوں کے جو جہاں جیسی جگہ تھی اسے ساتھ سے نو پارکنگ بنائی اور لائننگ کرائی گئی اس میں نگر نگم اور پی ڈی 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 کا سریو ہم لوگوں نے لیا اس پورے کام میں ہمارے ساتھ کوٹ منیجر سری سکانت ناغر جی کا بہت بڑا یوگہ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کوٹ کے اندر لائننگ کر دی لائننگ کر دی باہر جائیے باہر جاؤ لائننگ کر دی تو پھر اس کے بعد کوٹ کے باہر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کوٹ کے باہر دونوں طرف لائننگ بنائی گئی ہے جس میں اس لائننگ کے اندر موٹر سائیکل کوٹ کے بلکل سامنے کوری لائننگ ہے اور کوٹ کے بلکل بھگر سے لگا ہوا آدھی میں موٹر سائیکل اور آدھی میں کار پارکنگ کے لیے پھر اس کے بعد پچکاروں کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی تو ہم لوگوں نے پی پلان کرتے ہوئے کوٹ منیجر ناغر صاحب مل کر اور وکیل صاحب لوگوں کا بہت کڑا ستی ادھان تھا اس میں شری گنساہم سنگھ صاحب اور ریتیز گھٹا جی وکیل صاحب لوگوں نے سب نے مل کر ساموہی گروپ سے جو رنگ ہوتا ہے کلر ہوتا اس کو کلیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے فیملی کوٹ سے لائننگ کرتے ہوئے آئے اب سب سے بڑی سمسیہ آئی کہ یہاں پھر جو کوٹ میں کئی سالوں سے بیس سال تیس سال چالی سال سے سٹام بینڈر ہیں ٹائپیشٹ ہیں کام کر رہے وہ کہا جائے تو پھر اس کے سمبن میں ادھباکتہ سم نے رکشٹ کیا تو پھر میں نے کہا کہ سب کو کیول واہن لانے کے لیے پاسسیم کیا تو اب پھر اس کے بات پانی کی دککت آئی تو پانی کے جب دککت آئی تو پانی پینے کی کوئی بیس تھا نہیں اور جوتھا بھی تو پرانی ٹنکیا تھی تو اورینتل بینک کے سہیوگ سے میں نے اور شریخانت ناغر کوٹ میریجر صاحب نے مانی ڈی جی ساپ کے نیرزیسن پر چھے آرو لگائے اور چھے آرو لگنے کے بعد اس کا بور سے پانی تھا تو وہ بھی دککت تھی ان کے ساتھ پچکاروں کے ساتھ بکیلوں کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے کوئی بجٹ تھانی پھر اس سے ساپ سے انروت کرتے ہو رکشٹ کرتے ہو پھر اس کو ایک سہیوگ سے پی اچھی والوں نے لائن ڈالا پائپ لائن سے ڈالا اور پھر اس کے بات پی درودی والوں نے ٹنکی لگوائی اس میں برتوان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوٹ میں پہ ساپ سفائی کی بات آئی دکٹر آراند پانڈے نے ریکویشٹ کیا تو اس کے لئے پھر ہم لوگوں نے نگر نگم کے کمیشنر سری آرکی سنگھ ساتھ تو ان سے انروت کیا تو وہ ایک بار ہم لوگوں نے ساوہیک سفائی کے چلایا تھا تو وہ خود آئیس سے ہوا ہے پورے ایک ایک اسپارٹ پہ جا کر ہم لوگوں نے سفائی کروائی پھر دس جگہ گندوچن نے کیے تو وہاں پہ فکس کچڑے کا لگائیا گیا ڈبے لگائے گیا اور پھر اس میں بکیلوں کو میں نے ریکویشٹ کیا میٹنگ لے کر کہ آپ لوگ ایک کام کریں جیسے ہم لوگ بھی کھیلنے جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو جب چائے پیتے ہیں تو سن اپنا جو کپ ہوتا ہے پلاسٹک کا اس کو ہم سرک جو ہوتا ہے تو اس کو ہم جا کے دسٹری میں ڈالتے ہیں تو بکیل ساو لوگوں نے میرے کو وعدہ کیا کہ ہم لوگ جب چائے پییں گے بلے پکشکار بیٹھے ہم سن ڈالیں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوٹ پرسر میں ساف سفائی کا بھی بہت اچھا شروع ہو گیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے انیس بیٹھنے کے لیے سیمنٹ والے جو فکس ہوتے ہیں بلہ بایا اور ابھی آپ آئے ہیں جب تا دیکھ رہے ہیں کانٹینی ہم لوگ لائننگ کے لیے کرتے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے جو بریشت ادیوکتہ ہیں کنشت ادیوکتہ ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں اکیلے سکچھم نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ مجھے نو بجے کونٹ آنے کے باست ساڑھے دس بے سکورٹ کا کام بھی کرنا ہے تو میں نے بائیس سینئر عدیوکتہوں کو سینئر کو آئیسی اپنے اپنے بلاغ میں بنا دیا اور اس میں سینتالیس جنئر عدیوکتہ لوگوں کو بنایا تو اس میں ہمارے سبھی عدیوکتہ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ سری پارتھ سنگھ بھگیل صاحب نے جو سپریم بڑا عقدان ہے ان کو کوئی سرم نہیں ہے اور مطلب ان کے اندر کوئی اگو نہیں ہے مطلب وہ ایک طرح سے جنہیت کا کار کرنے کے لیے بہت تیجی سے آگے بڑھتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ دول کر جاتے ہیں موٹر ساکر ہٹااتے ہیں اب دو انجینئر نے مجھے نام نہیں معلوم ہے وہ بیچ میں آئے کسی کام سے تو میں نے ان کا سہو گلیا تو انہوں نے مطلب موٹر ساکر ہٹا کے کنارے کریں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پھر جن جاغبتہ جیسے بڑی ہے اور خاص کا آپ لوگ میڈیا کے سب سے بڑا یقنان ہے اور آپ جو ہیں دو ہزار گیارہ سے چڑے ہوگے ہیں آپ نے ہماری عمیدی ساہتہ میں بہت بڑا یقنان دیا تھا پرچار پسار میں تو میرا نبیدن ہے آپ سے کہ آپ اس کے سمجھ میں پوری کمپس کا دیکھ کر آپ کیول یہ بتائیں گے پچکاروں کو کہ آپ کو گاڑی کوٹ کے باہر لائن کے اندر رکھنا ہے اور اس سے یہ رہے گا کہ میں یا تاہیت والوں کے بولا ہوں کے بیچ راؤن ماریں گے ابھی کیا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دنداتمک کاروائی ہو ہمارا مطلب ہے صدھاراتمک کاروائی ہو ہم کو کسی کو دند نہیں دینا تو ابھی میں کیا کروں گا کہ لوگوں کو جاگرپ کرنے کے لیے اور یہ جو اپنے واہن ہیں یادایت والے وہ آئیں گے جو جبت کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہ اگر اس طرح کریں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں اور سروعات میں نے کری ہے اب دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے ویسے ہوگا میرے باکیل ساو لوگوں کا بہت سہی ہوگا کروچاریوں گلی ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا میں نے پورے نیالے پرسر میں کوٹ کے اندر یہ پان بیڑی سگرٹ تماکو بنددرہ دیا ہے اس کے سممہ میں میں نے اپنے نیالین کرمچاریوں میں سینئر جو اپنے کرمچاری ان کو سینئر وائسی اور جو جونئر کرمچاری ان کو جونئر وائسی بنا دیا ہے تو وہ لوگ کوٹ کے اپنے کوٹ کا ساتھ و دوسری کوٹوں کا بھی دیکھ رہے ہیں تو میں نے اکیلے کے میں نہیں کر سکتا میں نے سب سمجھ لکر کیا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ میرے کہنے لائک ہے نہیں وہ باقی جیسا سمجھ سمجھ پر ہوگا میں آپ لوگ کو جانتا ہی لیتے رہے ہیں میرا جو سوال تھا وہ ابھی بھی ادھو رہا تھا ہم اپنے درشکوں کی طرف سے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بہتر کھلاری آپ کو مانیں بہتر پساسک مانیں بہتر سمجھ سے بھی مانیں کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آجادی کے آج اتنا ارسہ سیتالیس ناجادی ملی آجاد اٹھا رہا ہے اتنے ارسے بعد بھی اتنا سسٹیمیٹک اتنا قریبہ نیاز کبھی نہیں رہا اس پر یہ کسی کو بھی کہنے سننے کی جروت نہیں یہ کس نے کر رہا ہے یہ سب کو ہی جانتے ہیں کافی ارسے سے اس کے بارے میں لگاتا جو جو بھی کہاں سے ملی جیسا کی ہم کو معلوم ہے کہ آپ کی پریسٹ گروہ وہ بھی آپ کے بابا یہاں پر ایک بڑے سمجھ سے بھی روپ سے بیچھانے رہتے ہیں اس کے بارے ہم تھوڑا سا درشن میرے جو بابا جی ہے گرانٹ فادر تھاکر منسی سنگھ مہان ستنتا سنگرام سنانی اور آپ کے لالی آدمین سنگھ جو بیندی کسری کہلاتے ہیں ان کے سگی بیندی میری دادی جی سری ڈاج کماری مہان ستنتا سنگرام سنانی تھی تو یہ کہتا کہ جب ہم لوگ چھوٹے بھی رہتے ہیں چھوٹے تھے تب ہی سے جو نیم کے برد ہوتا تھا کانون تو ٹھیک اپنی جگہ ہے تو جو نیم کے برد رہتا مجھے پسند ہی آتا تھا اور تو عادت میں یہ محلی جی کی بیترک ہے لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا کھلاڑی ہیں یہ جو بھی ہیں تو اس کیلئے کیا ہوتا ہے کہ ہر وقتی اچھا کھلاڑی ہوتا ہے ہر وقتی اچھا انسان ہوتا ہے لیکن وہ کچھ آلس کے کاران نہیں ہوتا ہے اور سمجھوتا کر لیتا ہے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری برائی نہ ہو کسی سے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب اچھے کام کرنے جائیں گے نینیان نبھی آپ کے پچھو ہوں گے لیکن آلوچک ہوں گے تو اپن کو سرک محلی چاہیے واجہ تک خلاڑی ہونے ہر بیکتی ہر دین اپن کو انجوائے کرنا ہے تو جہاں تک کھیل کی بات ہے میرا روٹین یہ ہے کہ سبھیرے مجھے نبی منٹ تو کھٹوال کھل لائی ہے اور اگر کوٹ ٹائم میں کام ختم ہو گیا ساڑھے پانچ کونے چھے پہ تو مجھے کرکٹ کھل لائے میں اکیلے نہیں کھیلتا میں کھلتا ہوں میری پتنی ہے میری بچی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم جج ہیں اور یا فیسر سے محلہ سسرتی کرن کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن محلہ بڑھانے کے لئے کچھ نہیں کرتے تو میں نے سرواد دیم میں دو محلہ سدس ہونا انوار ہیں تو میں سرواد کری لیوہ میں جب ریٹار ہوتا ہے تو اپنا سمان لے سرواد نکل جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے بنانا چاہتے ہوں جہاں تک پد ہے پد تو ٹھیک آج ہے کھلنی رہے گا اور ہم بورڈ میں جج ہیں باقی سمیں کیا کھلے گا اور آپ نے پوچھا جو کھلاڑی اچھے ہیں یا جو بھی ہے تو مال لیجی تھوڑا بات ٹھیک ہے کھیلتے ہیں آج بھی کھیلتے ہیں کھیلنے کا سوق ہے سنگنگ کا ڈانس کا جو بھی ہے یہ ہونا چاہیے ہر وقتی کے اندر ہے اور آپ خود اتنے فٹ ہیں اب بغتانے کی جرت نہیں ہے آپ لوگوں سے پیڑا ملتی ہے جی تن لے برکتا یہ تھے ہمارے ساتھ سودھیر زینگا تو نیادیس کا کام تو کرتی اس کے ساتھ ساتھ کوڑ پریسر کو دیکھ کر ان کی پاریواری پرسط رومی اپنے آپ نظر آتی ہے سوا سیوا کا کام ان کو اپنے پیتر ویراسط میں ملا ایک بہتر کھلاڑی ایک بہتر تساسک ایک بہتر نیادیس ابھی آپ ریوہ درشن خاص بات چیت کر رہے تھے نیادیس سودھیر سیمز آٹھوڑ کے ساتھ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں منورانجن کے لئے دیکھتے رہیے ریوہ درشن نمشکار ریوہ درشن